نا 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 بہت کچھ ثابت کر سکتے ہیں جو حاضر حاضر بسم اللہ آجو میدان دے اندر ساڑھے تھے سوالیں سوال کرو انشاءاللہ نقدی جواب دے کے اٹھاں گا میرا سوالیں توڑیو اس کتاب تھے جڑی کتاب تو اسی آج دے کوئی نہ بولے مولوی صاحب آپ کا جو مدرسہ دارالون دیو بند کا انڈیا میں ایک منٹ یہ اس مدرسے کے بانی کی کتاب ہے اس کتاب میں لکھ رہا ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آجائے کوئی فرق نہیں پڑتا اب بتو ایک منٹ تُسی تبلیغ کر دیو نا موٹی جی کہا لے تبلیغ دیکھ تبلیغ کے کتنے جوزیں ہیں میں سکھا رہا ہوں چلو میں سکھاتا ہوں تبلیغ کے کتنے جوزیں ہیں پتا ہے کسی کو ہاں جی پھر تبلیغ وڑیمہ ہوگی تبلیغ کے دو جوزیں سنو بھئی یہ کتاب ہے تقویہ تلیمان اس کتاب کی تناظر میں اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اسی کی روشنی میں میں ان کی حضرت کی شان بیان کرتا ہوں حضرت آپ چمار سے بھی زیادہ زلیل ہو لیکن اتنا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کو گالی نکالنے والا کافر ہے اتنا پتا ہے کی نہیں نبی پاک کو زلیل کہنے والا کافر ہے اتنا پتا ہے کی نہیں ایک منٹ ٹھیک ہوگی کوئی نہیں آپ یہ کہیں جو نبی کو زلیل لکھے وہ کافر ہے یہ کہیں کوئی بھی ہمارے نبی کے گسال میں بستاہی کریں کافر ہے نا ایک منٹ بس ایک منٹ بس بھئی رولہ مکر لگیا ہے تُسی کاغذت میں میں نے لکھ دیو تقویہ تلیمان میں جو نبی پاک کو زلیل لکھا گیا ہے یہ کفر ہے کتاب لکھنے والا کافر ہے اس کو ماننے والا بھی کافر ہے لکھ کے دی دو آپ صوبہ ہمارے ساتھ چلے جئے ادھر افدانی مسجد وہاں پر ہمارے علماء ہوں گے آپ بھی اور کو بلائیں اس سے پوچھیں اس کتاب کے بارے بھی پوچھیں اس کتاب کے بارے بھی ایک منٹ ایک منٹ بھئی ایک منٹ فقیر توڑے مناظرے دی دعوت قبول کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہیں پاجدہ لیکن میں بیوصولہ نہیں مجھے آپ لکھ کر دیں اپنے سائن کر کے کہ آپ آئیں گے اس کتاب پر سوال کریں کہ ہم جواب دیں گے لکھ کر دیں